اپنے بابر آزم کی بات کی نا میں نے پھر سے کہتا ہوں کہ کپتان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے اس کی ٹیم ہوتی ہے اور یہ ٹیم جو ہے اس میں کئی خامیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں آپ کو پہلے پچیس اوور اگر آپ نے لائے تو آخری کے پچیس اوور میں گیم آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے یہ ساری چیزیں پاکستان کو دیکھنے ہیں سمجھنے ہیں نواز ایک نیگٹیو سپائرومن کی باڈی لینگویج ہی نہیں ہوتی ہے جب ان کو بال ملتا ہے ان کا چیرہ بھی لوسٹ ہوتا ہے تھوڑی اپنی باڈی لینگویج ٹھیک کرے کل کے میچ میں اگر بات کرے تو ہمارے لیے تو سم ہاو ڈو اینڈ ڈائی تھا اور کئی نکے امید تھی کہ ہم جیت کے یہ میچ سیمی فائنل کے دوڑ میں شامل رہیں گے اور ہمیں جب دکا کے ہمارے سینئر پلیئر شاہی یہ رسپونسو بیٹی لیں گے چاہے کپتان کی بات کر لیں رزوان کی بات کر لیں سوشکیل کی بات کر لیں شاہد آپ کی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پرفارم نہیں کیا اور جو وکڑ پر کھڑا ہوتا تھا وہ اپنی وکڑ سیٹل ان ہونے کے بعد تو کر دیتا تھا یہ پورے مائنڈ سیٹ اس اپروچ کو کہ آ کے کسی کا رسپونسو بیٹی نہ لینا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں لیک کرنا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ہماری ٹیم کی جو ایک سیچویشن کو ریٹ کرنے کی اہلیت یا قابلیت کہہ لینا وہ بہت ہی کمزور ہے ایسا لگتا ہے کہ ہی دفعہ جیسے اسوسیٹ میمبر کوئی ملک کھیل رہے کیونکہ پتہ بھی ہے کہ ایک سیچویشن سنبھالی گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ اب ٹیک آف کی پوزیشن ہے اور پھر اپنے پاہوں پے کھلھاڑی مارتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں تھراؤٹ ماری ہیں انہوں نے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر کہیں کوئی کلیکٹیو بات نہیں ہوتی یہ کلیکٹیو انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹیم وہ کہیں دیکھتی نہیں ہے یہ ہڈل میں جاتے ہیں ہڈل کے بعد ایک بہت ہی بیسک قسم کا یہ ایک ریسپانس ہمیں ملتا ہے کہیں ایسا کوشش نہیں کی گئے کہ ٹیلینڈرز اب پھر رہتے ہیں ساؤت افریقا کہ کوئی شورٹ کور، شورٹ میڈوگیٹ کوئی سلور بول، کوئی باؤنسر کوئی شورٹ لگ کسی قسم کی فیل پریسمنٹ اور لگ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا پچاس کر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اونس نہیں لیتے ہیں یہ ایک طرح سے جو ٹیم اوپر اٹھتی ہے وہ بیسک انٹیلیجنس پر اٹھتی ہے کہیں تبا آپ کی جو سکل ورک ہے نا دیکھیں ایک گیمن ہے کہ سب کا سکل ورک انٹرنیشنل لیول کی اوپر ایک جیسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو اوپر جاتے ہیں وہ انٹیلیجنس کے اوپر جاتی ہے اپنی گیم آویرنس پر جاتی ہے وہ سیچویشن کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح ڈالتے ہیں اور پھر ایکسیکیوشن اور پلان بڑا زبردست ہوتا ہے تیمٹرمنٹلی سٹرونگ پلیئرز ہوتے ہیں جو بڑے پلیئرز بنتے ہیں یہاں پہ ایسا لگا رہتا ہے کہ دل دھڑکتا رہتا ہے کہ اب پچاس کر لیا ہے تو ابھی بھی سیچویشن پاکستان کے بس میں نہیں ہو سکتی ہے اور وہ ہی ہوتا ہے اسی طرح سے دو وٹے گرتی ہیں پھر جیسو رن کی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے پھر سمپل کیچز گر جاتے ہیں آپ نے ساؤت ایفریکا کی فیللنگ دے کی آپ نے پاکستان کی فیللنگ دے کی کم از کم ہم نے 20-25 رنز زیادہ دی ہیں ان سے تو یہ اگر آپ نے ایک ریٹ ٹیم بننا ہے اور یہ ورل کپ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ ایک بائلیٹرل سیریز کھل رہے ہیں ایک بیسک سی ٹیم کے خلاب یہاں پہ ہر میچ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج میں ہم تینوں دپارٹمنٹ میں بلکل میچے رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو فیللنگ ہو آج آس لگی تھی بنائی تھی تھوڑی سی فائٹ بیک بھی دکھے تھی مگر وہ آخری مراحل میں پھر وہی بات ہے کہ آپ نے نواز کو گیل دے دی جو کہ ایک ان کی ہسٹری ہے جب سے وہ ملون کا میک جو ہے وہ ان کے لیے ایک تون پہ زینی ایک بہت بڑا ایک بڑا بڑا ہے اور آپ پھر سے ان کو اس سیچویشن میں لے کے آگئے جہاں پہ میں ایک اور بریک ہے سیچویشن یا میک جیتیں گے آ رہیں گے ان کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے ان کا ریکال کیا ہے ویرات کولی کے چھتے تو آپ ان کو جب بال دیتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ کیا یہ اس سوور میں یہ پریشر جو ہے اس سیچویشن میں برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور وہ بھی ایک میسیو ہڈل ہوا تھا میسیو ہڈل کے بعد دیسیجن یہ کلیکٹیو ہی لیا جیا کہ نواز کو بول دے دو تو میں بات کرتا ہوں اس وقت آپ کی جو ایک کلیکٹیو انٹیلیجنس ہے گیل کو ریٹ کرنے کی وہ کہاں چلی جاتی ہے یہ اونس جو ہے نا یہ ایک بندے کا نہیں ہے آپ نے بابر آزم کی بات کی نا میں نے پھر سے کہتا ہوں کہ کپتان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے اس کی ٹیم ہوتی ہے اور یہ ٹیم جو ہے اس میں کئی خامیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں یہ پہلے ٹی ٹوینٹی میں نہیں ہوتی کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں آپ کو آؤٹ نہیں کرنے پڑتے ہیں آپ کو چھکے نہیں لگانے پڑتے ہیں آپ کو سیچویشن دیکھ کے دھیمی بیٹنگ نہیں کرنی پڑتی ہے وہاں پہ آپ کو ایسی آپ آؤٹ بھی ہوتے جائیں تو بیٹنگ کھیل جاتے ہیں مگر یہاں پہ آپ کو آپ کو بٹے نہیں دینی ہے آپ کو پہلے پچیس آور اگر آپ لائے تو آخری کے پچیس آور میں گیم آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے ساری چیزیں پاکستان کو دیکھنے ہیں سمجھنے ہیں اس لحاظ سے ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ میچ بناتے ہیں اور میچ پھر نکل جاتے ہیں یا بلکل ہی کانٹس سے باہر ہی ہو جاتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نمی سر لیکن اگر ہم اپنے بولنگ دپارٹمنٹ کی بات کریں تو کل کافی ریزنیبل بولنگ اور اسامہ نے کافی اچھا پرفارم کیا اور ایک کامنن سنس کی بات ہے جب دسویں گیارویں نمبر پر ہم کسی پلیئر کو بھیجتے ہیں وکیٹ کے لحاظ سے تو وہ لیکس پینر کا ہی نمبر بنتا ہے لیکن کل نواز کو بھیجنا ہے اس فیصلے کی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی ایک لیفٹ آرم بولر جن کی بول جو ہے وہ سپن ہی نہیں کر رہی آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں بتایا آپ کو یہ کلیکٹیو ڈیسیزن تھا کیونکہ میں تو وہاں موجود تھا یہ ایک بندے کا ڈیسیزن نہیں تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کلیکٹیو کیونکہ کہیں سے بھی کوئی وزڈم کی بات آتی تو وہ شیر ہونی چاہیے دیکھیں اسامہ میر بھی کوئی شین وان تو نہیں ہے ابھی سو ان کے بھی یہ ہے کہ کئی ہاف ٹریکر کرتے چھکا کھا لیتے ان کے پاس ایکسپیرینس تھا چلے اس لیے لگا دیا مگر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے ڈیسیزن ٹھیک نہیں تھا کہ ان کا پہلے سے ہی ٹریک ریکارڈ اور ان کا جو سی وی ہے نا وہ خاصہ خراب ہو چکا ہوا ہے لاسٹ اوور کو لے کے سو آپ پھر سے ان کو ایسی سیچویشن میں کیوں ڈال رہے ہیں مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اینڈ میں چلے مجبوری تھی آپ کو کپتانی بابر آزم نے بری نہیں کیا اچھی چینجز کی ہیں اور اینڈ میں یہ ہی ہونا تھا کہ آپ کے پاس ایک طرح سے لوٹری تھی کیونکہ آپ نے اپنے فرنٹ لائن فاس بولرز پہلے لگانے تھے کیونکہ آپ کو وکٹر لینی تھی اور ان نے وکٹر لینی صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ امپائرنگ ڈیسیشن ان کے چلا جاتا حق میں تو شاید یہ میچ اس وقت جیت گیا ہوتا پاکستان بہت پھر بھی میں اسامہ میر جیسے بھی تھے چانس تھا ان کے ساتھ کہ چلو چھنکا بھی لگ سکتا تھا مگر کوئی ایک ایکسٹر مٹیریل اپنے زین میں ان کا کھا نہیں کہ وہ اس کو کیری کرتے آگے اور ایک نیگٹیو سپائرل میں وہ چلے جاتے ہیں جیسے کہ نواز ایک نیگٹیو سپائرل میں ان کی باڈی لینگویج ہی نہیں ہوتی ہے جب ان کو بال ملتا ہے ان کا چہرہ بھی لوسٹ ہوتا ہے اور میں کئی دفعہ ان سے پرائیوٹ لیے بات کر چکا ہوں کہ تھوڑی اپنی باڈی لینگویج ٹھیک کرے آپ اچھے کرکٹر ہیں اپنے آپ کو بیک کیا کرے اور ہر کرکٹر ہی ایسا وقت مانتا ہے ایسا موقع جھونتا ہے کہ جہاں پہ ہیرو بننے کا موقع ہے دیکھیں نا ویلن بن چکے ہیں وہ اور اس کو ریڈیر ہے ہیرو بننے کا اج موقع ہے تو پھر اپنے آپ دب کیوں جاتے ہیں وہاں پہ تو اپنے آپ کو کھڑے ہونے آپ کو اور بتانے کہ ہاں وہ ایک وان آف مستیک تھی میں اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا مگر پھر سے وہی سیچویشن پھر سے وہ ایک ڈراؤنا خواب ہمیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں رمیستر وہی پھر سے ڈراؤنا خواب ہمیں دیکھنے کو مل جاتے اور ایکسپیکٹیشن لیول تو خیر بہت زیادہ تھا اور پھر رفان صاحب جب ہم کیپٹن کی بات کرتے ہیں تو ان کی کریٹیبیلیٹی پر بھی ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے خیلوں سے ریلیٹیٹ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بولیے گا خیلوں سے ریلیٹیٹ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بولیے گا